السلام علیکم ناظرین پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ عثمان صاحب اور ان کی سپاہی ایک غار میں موجود ہے جو ہی عثمان صاحب اور ان کی سپاہی کنور علپ کو بچانی کے لیے داخل ہوتے ہیں تو یک دم بارودی مواد کے دماغیں شروع ہو جاتے ہیں دوسری جانب علوف شہزادی کو لے کر لے جاتے ہیں لیکن اسی بھی جیل کے اندر تیزدار آلی کے وار کر کے وہ زمین پر گر جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کنور علپ زندہ بچ پائے گا کیا عثمان بے اور ان کی سپاہی ان دماغوں میں شہید ہوں گے یا زخمی ہوں گے اگر زخمی ہوتے ہیں تو لازمی انہیں علوف اور دیگر دشمن گیری میں لے ہوں گے اور ان پر دوبارہ حمل آور ہو سکتی ہے عثمان بے اور ان کی سپاہیوں کو بچانی کے لیے کون آئے گا میرے خیال میں تو اورحان اور بالا ہی انہیں بچانی کے لیے آئیں گے آپ بھی اپنی رائے دیجئے دوسری طرف کیا شہزادی زندہ بچ پائے گی یا مر جائے گی اس بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کنور علپ کا کیا بنے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن این ممکن ہے کہ وہ زخمی ضرور ہوگا لیکن ابھی شہید نہیں ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی